بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے حوالے سے سندھ حکومت کا ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں دو چیزوں کو ہائیلیٹ کیا گیا ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں نمبر ایک جو پی او ایس ایجنٹس ہیں ان کو شکایات کی وجہ سے بلاک کیا گیا تھا یعنی وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں جب آپ پیسے نکلوانے جاتے ہیں بینظیر کفالت کے یا بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے جتنے بھی ان کے پرگرامز ہیں ان کے جب بھی آپ پیسے نکلوانے جاتے تھے دکانوں پر جو ان کے ایجنٹس ہیں پی او ایس تو وہ آپ سے کٹوتی لیتے تھے جس میں آپ سے پچاس روپیہ سا روپیہ یا دو سا روپیہ آپ سے وصول کر لیتے تھے آپ کو اپنے پیسوں سے جو سات ہزار مل دیتے تھے ان سے کم دیتے تھے تو ان کے حوالے سے ایک اعلان کیا گیا ہے اور دوسرا جتنے بھی پاکستان کے چارو سوبو کے جو بینکس ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ اپنے بینکس کے ایٹیم مشینز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو لگائیں اور ان کو قابل استعمال بنائیں تاکہ جتنے بھی لوگ بینظیر کفالت سے فیدہ اٹھا رہے ہیں یعنی ان کو پیسے میرے ہیں تو وہ ان ایجنٹس کے بجائے خود جا کر ایٹیم مشینز سے آسانی سے پیسے نکلوا سکے کوئی اس طریقہ کا طریقہ کار جو ہے آپ کریں تو یہ بینک کو ہدایت کی گئی ہے تو اب دوسری جو اعلان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو سال دوہزر تئیس کے جنوری سے لے کر مارچ اور پھر اپریل سے لے کر جون تک یعنی پہلی سماحی کے جو پیسے ملے ہیں یا مل رہے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ نئی اپ ڈیٹ ہے کہ اب سات ہزار کے بجائے آپ کو آٹھ ہزار پانچ سو ملے گا جن کو پہلے سات ہزار مل رہا تھا بینظیر کفالت میں اب ان کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے ملے گئے یعنی پندرہ سا روپے بڑھا دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو پہلے قسط مل چکی ہے اور دوسری ملنی ہے یا وہ لوگ جن کو ابھی پہلی بھی نہیں ملی اور دوسری بھی باقی ہے یا پھر ایسے لوگ جن کا نام پہلے خارج کر دیا گیا تھا لسٹوں سے کسی بھی وجہ سے تو اب ان کے لئے ڈائنامک ریجسٹری کے حوالے سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اب ان لوگوں کو بھی اجازت دی جائے گی ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اپنا نام ریجسٹر کروائیں اور دوسرا جو نئے لوگ ہیں وہ بھی اپنا نام اس میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور بینظیر کفالت پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تو کل ملا کے یہ دو نئے اعلانات کیے گئے ہیں ایک تو آپ کی ایجنٹ جو ہیں پی او ایسے جن سے آپ پیسے نکلوانے جاتے ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے اور دوسرا جن لوگوں کو سات ہزار مر رہا تھا جو لوگ سات ہزار والی سکیم میں شامل تھے تو اب ان کے لئے ہے کہ سال دوہزر تئیس میں ان کو آٹھ ہزار پانچ سو روپائے ملیں گے یعنی پندرہ سو روپائے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ تھی نئے اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند دے گی اگر ویڈیو پسند دیتے ہیں لائک شیئر کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ